وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا کیا لکھوں آج ماں باپ کی شان میں جن کی عزمت لکھی رب نے قرآن میں جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی جن کے صدقے سے یہ زندگی ہے ملی جن کے بارے دعائیں نمازوں میں ہیں مرتبے جن کے واضح حدیثوں میں ہیں غستہ دروازہ جنت کا جن کو کہا وہ جنہوں نے ہمارے لیے سب ساہا واقعہ ہے کہ ایک بار دربارے میں یعنی شاہِ مدینہ کی سرکارے میں ایک صحابی گئے جاہِ ماں نام کے ایک صحابی گئے جاہِ ماں نام کے جذبہ شوق شہادت کا وہ تھام کے جذبہ شوق شہادت کا وہ تھام کے عرض کی یا نبی حکم کیجئے ذرا آپ کے نام پر جنگ میں جاؤں گا سن کے آقا نے پوچھا یہ بتلائیے اب بھی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے جاہِ ماں نے بتایا وہ مسعود ہے یعنی ماں اور باپ ان کے موجود ہیں پس یہ فرمان شاہِ مدینہ ہوا جا میرے جاہِ ماں اپنے گھر لوٹے جا اپنے ماں در پیدر کی ٹوکر خدمتیں یہ ہے تیرا جہاد اس میں ہے جنتیں اور یمن کے قرن کے تھے بستے او ایس دور تھا ان سے کافی مدینہ کا دیس ماں کی خدمت کا ان کو سلائے ملا پیارے آقا نے اپنا صحابی کہا ایک بارک صحابی نے پوچھا گئی مجھ پر حق کس کا ہے یا نبی اولی ماں کا حق ہے کہا تین بار آپ نے اور کہا باپ کا چودھے نمبر پہ اس لیے پیار و لازم ہے حسن سلو اس عمل پر دعائیں کریں گے مولو بد نصیب ان کو تکلیف پہنچاتا ہے کتنا بدبخت اس کو کہا جاتا ہے اپنے ماں باپ سے صرف احسان کرو اور عمل اپنا قولا کریمن پہ ہو ابن عباس تو یہ بھی ہیں کہ گئے سامنے ان کے کپڑے بھی مت جھاڑیے یہ نہ ہو دھول بھی ان پہ جائے کہیں یعنی اتنی سی زک بھی مناسب نہیں قوم مغرب پہ عزمت نہیں منکشف ان کی تہذیب فطرت سے ہیں مختلف اس لیے اولڈ ہاؤس بنائے گئے زرف والوں کے زرف آزمائے گئے اس سے بے دخل کرسے ہوئے والدین اپنے اولاد کے واسطے ترسینین دوستوں یہ عمل تو مناسب نہیں ایسے اقدار ہرگز بھی جازب نہیں کتنی ساری حدیثوں میں پیغام ہے ان کی خدمت پہ شاہین انعام ہے